سمیہ شاید ہم نے اس ساری عدالتی کا روائی میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پروسیکوشن یا جو سخاصہ ہے اس کی جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا رہا پی ٹی آئی کی جو وقلہ ٹیم ہے ان سے کہ آپ جو دستویزات ہیں وہ پیش کریں عدالت میں جو توشہ خانہ کے حوالے سے دستویزات ہیں اور جو سوال نامہ دیا گیا تھا دونوں کو ہی بشرا بی بی کو اور بانی پی ٹی آئی کو کیا وہ سوال نامہ میں مطمئن کر سکیتے عدالت کو اور جو دستویزات مانگی گئی تھی کیا وہ عدالت میں جمع کروائی گئی دیکھیں اس میں جو رہا ہوئی ہے تو اس میں تو یہی لگتا ہے کہ جو پروسیکویٹر ہے اس کا ذاتہ جو ہے وہ اپنا کیس پیش کرنے میں اور عدالت کو قائل کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور بشرا بی بی کی جانے سے اور بانی پی ٹی آئی کی جانے سے جو وکلا تھے وہ اپنا کیس پیش کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور انہوں نے ثبوت پیش کرنے میں بھی ناکام ہوئے ہیں کیونکہ تمام طرح کاروائی میں اگر دیکھا جائے اور آج کے فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ جو استداسہ کے وکلا ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اپنا مقب پیش کرنے میں پیش کرنے میں یہ بتائے گا جب جو عمران خان ہیں اور بشرا بی بی ہیں ان کے جو وکلا عدالت سے محلت کی مانگ کر رہے تھے اور وقت مانگ رہے تھے مزید تو اس وقت مانگنے کے اندر موقع کیا اپنا ہے جا رہا تھا دلیل کیا پیش کر رہی تھے کس وجہ سے وقت درکار تھا مزید مختلف حوالوں سے محلت حوال سے انہوں نے کچھ اپنے درخواستے بھی دائر کرنے لیں اور ان کو وکلا جو ہیں وہ عدالت سے یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مکمل طور پر سنا جائے اور مکمل طور پر ان کی جو ہے وہ حق کے جیرہ جو ہے وہ بھی محفوظ رکھا جائے تاکہ ہم اپنا موقع مزید عدالت کے سامنے رکھ سکیں لیکن عدالت نے مناسب سمجھا کہ وکلا کے جو دلائل تھے وہ مکمل ہو چکے تھے اور تین سو بیاریس کا جو بیان ہے وہ بھی ہو چکا تھا اور سوال نامہ جو ہے وہ بھی دیا جا چکا تھا عدالت کے جو یہی سمج رہے تھے کہ تمام کیس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس لیے آج انہوں نے مختصر فیصلہ سراریا اور چودہ چودہ سال کی سرار سنا بھی گئی ہے اور دس سال کے لیے راہل خواہ دے دیا گیا ہے آپ آگے دیکھنا یہ ہے کہ وکلا جو محلق مانگ رہے تھے یا ان کے مطابق انصاف نہیں ملا تو یہی موقع جو ہے وہ اگلے کسی فورم پر لے کے جائیں گے جس میں ان کو شاید ان کے مطابق انصاف مل سکے